آپ نے بہت ساری پاکستانی ایکٹریسز کو غیر ملکی فلموں میں کام کرتے دیکھا ہوگا تو کیا آپ ایسی غیر ملکی ادھکاراؤں کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستانی موویز میں ایکٹنگ کی یہی ہم آج جانیں گے اور آپ نے چینل پر فرسٹ ٹائم وزٹ کیا ہے تو اسے سبسکرائب بھی کرتے چلیں نمبر ایک پر ہے ایلناس نوروزی ایران سے تعلق رکھنے والی ایلناس نوروزی ایک ادھکارہ اور موڈل ہیں جو آج کل انڈین فلم انڈسٹری بولی وڈ میں چھائی ہوئی ہے انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز صرف چودہ سال کی عمر میں کیا اٹھائیس سالہ ایلناس نے دوہزار اٹھارہ میں پاکستانی فلم مان جاؤنا سے اپنے ایکٹنگ کریئر کی شروعات کی اس فلم میں انہوں نے رانیا کا کردار نبھایا جبکہ ادھیل چودری ان کے ہیرو تھے ہم فلمز کے بینر طرح بننے والی اس فلم کی وجہ سے ایلناس کے لیے بولی وڈ کا راستہ کھلا وہ انڈین سنگر گرو رندھاوہ کے گانوں کی ویڈیو میں بھی اپیر ہوئی جبکہ وہ انڈیا میں ویب سیریز میں بھی کام کر چوئی ہے نمبر دو پر ہیں ویام دہمانی متحدہ عرب امراض میں رہائش پزیر موراکن ادھاکارہ ویام دہمانی ایک سنگر بھی رہ چکی ہے اور ہوسٹ بھی انہوں نے دوبائی ٹی وی چینل سے اپنے کریئر کا آفاس کیا اور پھر وہاں سے انہوں نے ویڈیو کلپس میں بھی کام کرنا شروع کیا اور سنگنگ میں قدم رکھا انہوں نے پاکستان میں چند فلموں میں بھی کام کیا جن میں عشق خدا ہوتل اور ہجرت شامل ہیں عشق خدا فلم میں ویام کے اپوزٹ احسن خان کاسٹ کیے گئے تھے بدقسمتی سے وہ صرف چونتے سال کی عمر میں دل کے آرزے میں مبتلا ہو کر دنیا فانی سے کوچھ کر گئے نمبر تین پر ہیں ارائیدہ کوربل ارائیدہ کوربل ایک ایکٹریس موڈل اور ڈانسر ہے انہوں نے دوہزار کیارہ میں ریلیس ہونے والی فلم لاب میں گم جسے ادھکارہ ریما نے ڈائریکٹ کیا تھا میں کام کیا اور اپنی بہترین ادھکاری کا مظاہرہ کیا جسے ناظرین نے خوب پسند کیا اس فلم کو پاکستان میڈیا آوارڈز میں بیسٹ فلم کے لیے نومینیٹ بھی کیا گیا تھا نمبر چار پر ہیں ڈیانا کرسٹینا انیس سو اسی میں ریلیس ہونے والی بندش فلم تین چیزوں کی وجہ سے مشہور ہوئی نمبر ایک ندیم بیک کی ادھکاری نمبر دو گلوکارہ نیرہ نور کی آواز کا جادو اور سب سے بڑھ کر نمبر تین انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والی ادھکارہ ڈیانا کی کامیاب ایکٹنگ یہ فلم نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈونیشیا میں بھی ہٹ ہوئی ڈیانا کو پاکستان میں انڈونیشیا کی ڈریسنگ پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا مگر ان کی ادھکاری ڈانس مووز اور ڈائلوگ ڈیلیوری نے یہاں کے لوگوں کو ان کا فین بنا دیا نمبر پانچ پر ہیں میڈلین ہینا سکوٹلینڈ سے تعلق رکھنے والی ادھکارہ میڈلین ہینا نے حال ہی میں پاکستان کی پہلی ڈانس فلم میں اپنی ادھکاری کے جہور دکھائی فلم کی کہانی ایک لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو اپنے والدین کے ساتھ پاکستان آتی ہے اور اپنے ڈانس کے ذریعے اسے اپنا گھر بنا لیتی ہے واضح رہے کہ یہ ڈانس فلم پاکستان میں پہلی بار ڈائلیوریٹ کی گئی ہے اور فلم میں میڈلین کے ڈانس مووز نے یہاں کے بہترین کوریوگرافرز کو بھی پیچھے جھوڑ دیا ہے نمبر چھے پر ہیں ترانہ ہمارے پڑوسی ملک ایران سے تعلق رکھنے والی خوبصورت ادھاکارہ ترانہ نے ساٹھ اور ستر کی دہائی میں پاکستان کی فلم انڈسٹری میں اپنی بہترین ادھاکاری سے آگ لگا دی ان کی مشہور پاکستانی فلموں میں سکھ کا سپنا کالا پانی دامن کاروان ساگر کبیلہ سجدہ اور آپریشن کراچی شامل ہیں وہ نہ صرف ایک بہترین ادھاکارہ تھی بلکہ ایک باسلاحیت ڈانسر بھی تھی جو اپنے ڈانس سے لوگوں کے دل جیت لیتی تھی لیکن وہ ستر کی دہائی میں اپنے ملک ایران واپس چلی گئے جب پاکستان فلم انڈسٹری زوال کا شکار ہو رہی تھی نمبر سات پر ہیں شاہ پارا شاہ پارا ایک معروف ایرانی ادھاکارہ تھی جنہیں پروڈیوسر محسن شہرازی نے اپنی پروڈکشن جان پہچان میں کام کرنے کے لیے مدعو کیا تھا پرید احمد کی ہدایتکاری میں اس کی شوٹنگ ایسے مقامات پر کی گئی تھی جو پہلے کبھی پاکستانی فلموں میں نہیں دیکھی گئی ادھاکار محمد علی ایرانی ادھاکارہ شاہ پارا کے ساتھ محبت کے رشتے میں بند گئے اور جل ہی دونوں نے کراچی میں ایک سادہ سی تقریب میں منگنی کر لی مگر ذاتی وجوہات کی بنا پر شاہ پارا کو واپس ایران منتقل ہونا پڑا بدقسمتی سے ان دونوں کے ماں بین ذاتی خلافات کی وجہ سے دونوں نے جلد ہی اپنا راستہ الگ کر لیا اور پھر ادھاکار علی نے معروف ادھاکارہ زیبا سے شادی کر لی نمبر آٹھ پر ہیں سبیتا تین سال کی عمر میں اپنے کریئر کا آغاز کرنے والی سری لنکن ادھاکارہ سبیتا نے پاکستان اور سری لنکا دونوں ملکوں کی فلم انڈسٹری میں اپنی ادھاکاری سے چار چان لگا دیئے ادھاکارہ سبیتا نے سترہ پاکستانی فلموں میں کام کیا اس کے علاوہ ان کے پروجیکٹس میں ایسی فلمیں بھی تھی جو پاکستان اور سری لنکا دونوں ملکوں کے تعاون سے پروڈیوز کی گئی ان کی مشہور پاکستانی فلموں میں نادیا زمین اور آسمان سب کے باب مشبو آگ ہی آگ اور رو بھی شامل ہیں ان کی بہترین ادھاکاری پر ان کو پاکستان فلم تیسٹیول میں اوارڈ سے بھی نوازا گیا نمبر نو پر ہیں نازم سانچی ارطرل غازی آج کل پاکستان میں ترکی کی بہترین پروڈکشن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے مگر پاکستان اور ترکی کا یہ تعلق ارطرل غازی کے نشر ہونے سے نہیں بلکہ انیس سو اسی سے ہے جب ترکی سے تعلق رکھنے والی خوبصورت اور دلکش ادھاکارہ نازم سانچی نے پاکستان فلم انڈسٹری کو جوائن کیا اور بیشتر پاکستانی فلموں میں کام کیا ان کی مشہور پاکستانی فلموں میں فلم جیت، تلاش، بدلہ اور حل چل شامل ہیں اور آخر میں نمبر دس پر ہیں رکشندہ خٹک پاکستان کی پہلی سوپر موڈل قرار دی جانے والی ادھاکارہ رکشندہ خٹک تھی انیس سو اکتر میں انہوں نے ایکشن فلم جین بونڈ ایٹ میں اپنے بلبوتے پر سٹنڈز پرفارم کیے جس پر انہیں فلم بینوں کی جانب سے بہت وزیر آئی ملی اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان میں ایک الگ سٹائل سے ساری پہننے کا ٹرینڈ بھی مطارق کلایا ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ پہلی پاکستانی خاتون تھی جنہوں نے کراٹے میں پلیک بیلٹ حاصل کی تھی یاد رہے کہ رکشندہ خٹک برما میں پیدا ہوئی تھی ان کے والد کا تعلق بھی برما سے ہی تھا جبکہ ان کی والدہ پاکستان سے تعلق رکھتی تھی آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں علی وقے کو سبسکرائب کرنے اللہ حافظ موسیقی